بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده و نسلی علی رسوله الكریم و عدرته بعدد کل معلوم لک ناظرین اکرام آج میں آپ لوگوں کے سامنے جو صیرت کا سلسلہ ہے اسے آگے بڑھاتے ہوئے یہ باتیں پیش کرنے جا رہا ہوں قبیلوں میں دورہ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قبیلوں کے اندر دورہ اور سفر کس طرح سے ہوا یہ سبق نمبر تیس ہے اس سے پہلے انتیس سبق آ چکے ہیں سوال کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو طائف کے ناکام سفر نے بہت زیادہ متاثر کیا جواب ہاں کیونکہ اس سفر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت زیادہ تقریب اٹھانے پڑی اور بہت زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رنجیدہ ہوئے اس لئے اس سفر سے بہت زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم متاثر تھے خبیدہ خاطر تھے سوال کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارادہ کیا کہ ایک قبیلے میں پھر کر خدا کا پیغام یا پیام سنائیں سوال کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارادہ کیا کہ ایک قبیلے میں پھر کر خدا کا پیام سنائیں جواب ہاں یعنی اس حادثے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ عظم کیا یہ ارادہ کیا یہ پرگرام بنایا کہ اب قبیلے ایک قبیلے میں یعنی گھوم کر کے پھر کر کے خدا کا پیغام سنایا جائے سوال میلے میں آنے والے لوگوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گھوم گھوم کر وعظ کی اور قرآن کے آیتیں سنائیں جس سے پورے ملک میں اسلام کی آواز پھیل گئی جواب ہاں عرب کے اندر اور خاص طور سے مکہ کے اندر بھی یہ تھا کہ وہاں سالانہ ملا لگتا تھا اس میں خطے کے اور دور دراز کے لوگ آتے تھے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان میلوں میں گھوم گھوم کر کے وعظ کی کیونکہ وہاں پر آسانی سے لوگ فراہم ہو جاتے تھے ہر قبیلے کے لوگ وہاں اکٹھا ہوتے تھے تو آسانی سے لوگ دستیاب ہو جاتے تھے فراہم ہو جاتے تھے اور آسانی سے ان تک اپنی بات پہنچا دیتے تھے آس اور خزرج میں اسلام سوال یسریب کے کون سے دو مشہور قبیلے تھے یہ یسریب مدینے کا پرانا نام ہے اور مدینے کا یہ دوسرا نام ہے یسریب جواب آس اور خزرج یسریب کے یہ دو مشہور قبیلے تھے آس اور خزرج سوال آس اور خزرج کا پیشہ کیا تھا جواب آس اور خزرج کا پیشہ کاشت کاری تھا یعنی یہ کسان تھے فارمر تھے کھیتی باری کرتے تھے یہ دونوں قبیلے سوال یہود کی اکثر محفلوں میں کس بات کا ذکر ہوتا مدینے کے اندر یہودی بھی رہتے تھے اور ان کی محفلوں میں یہ بات گردش کرتی تھی یہ بات چلتی تھی وہ بات یہ تھی جواب یہود کی آسمانی کتابوں میں ایک پیغمبر کے آنے کی خبر تھی اس لئے اس کے پیدا ہونے کی گفتگو یہود کی اکثر محفلوں میں ہوا کرتی تھی یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کی کی چرچہ اور آرسلم کے آنے کی بات یہود کی محفلوں میں ہوا کرتی تھی کیونکہ یہود کی آسمانی کتاب توریت میں یہ بات لکھی ہوئی تھی اور یہ خبر دی گئی تھی کہ ایک نبی آئے گا سوال نبوت کے کس سال عوص اور خزرج کے کچھ لوگ مکہ آئے جواب نبوت کے دسویں سال رجب کے مہینے میں عوص اور خزرج کے کچھ لوگ مکہ آئے یعنی جب آب سلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملی اس کے دسویں سال یعنی دس سال کے بعد سوال حضرت وحمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کس جگہ پر عوص اور خزرج کے لوگوں کو خدا کا کلام سنایا جواب آب صلی اللہ علیہ وسلم عقبہ کے مقام پر ان سے ملے اور ان کو خدا کا کلام سنایا یعنی نبوت کے دسویں سال عوص اور خزرج کے جو کچھ لوگ آئے تھے اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور پر اسپیشلی ملاقات کی اور اقبع کے مقام پر ان سے ملے اور ان کو خدا کا کلام سنایا سوال اقبع کے مقام پر عوث اور خزرج کے کتنے لوگوں نے اسلام قبول کیا جواب اقبع کے مقام پر عوث اور خزرج کے کچھ لوگوں نے اسلام قبول کیا سوال دوسرے سال یسرب سے آ کر کتنے لوگوں نے اسلام قبول کیا جواب دوسرے سال یسرب سے آ کر بارہ آدمیوں نے اسلام قبول کیا یعنی نبوت کے دسویں سال جب عوث اور خزرج نے کچھ لوگوں کو دعوت دی تو ان میں کچھ لوگوں نے اسلام قبول کیا پھر وہ گئے اور پھر اگلے سال بارہ لوگ آئے اور ان لوگوں نے اسلام قبول کیا سوال عوث اور خزرج نے یسرب میں واضح و نصیحت کے لئے کس صحابی کو بھیجا یعنی مدینہ میں آب صلی اللہ علیہ وسلم نے وعظ و نصیحت کے لئے کس صحابی کو بھیجا جواب آب صلی اللہ علیہ وسلم نے وعظ و نصیحت کے لئے مصعب بن عمیر کو بھیجا اقبہ کی بیعت یہ سبق نمبر 32 ہے سوال اگلے سال حج کے موقع پر یسرب کے بہتر لوگوں نے چھپ کر آب صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی جواب ہاں یعنی اگلے سال جب بارہ آدمی اسلام قبول کیے اور وہ اسلام قبول کر کے گئے تو اس کے اگلے سال بہتر لوگ جو ہے فریسرب سے آئے اور آب صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی اور یہ بیعت خفیہ تھی اور چھپ کر کے بیعت کی گئی تھی سوال بیعت کے وقت آب صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت ابو طالب بھی تھے جواب نہیں آپ کے چچا حضرت ابباز تھے یعنی جب بیعت لی جا رہی تھی ان بہتر لوگوں سے اس وقت آب صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت ابباز بھی موجود تھے سوال جسرب کے ایک سردار برہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ہم لوگ تلواروں کی گود میں پلے ہیں جواب ہاں یعنی اس درمیان جو گفتگو ہی اس میں یہ بات نکل کر کے آئی یہ بات سامنے آئی اور حضرت برہ نے یہ بات کہی کہ ہم لوگ تلواروں کی گود میں پلے ہیں یعنی جنگیں کی ہیں سوال ابو ابو الحیسم نے کہا بیعت کے بعد ہم اپنے تعلقات یہود سے توڑ لیں گے جواب ہاں کیونکہ مدینہ میں یسرب میں یہود بھی رہتے تھے اب یہ لوگ اسلام قبول کر چکے تھے تو ان لوگوں نے کہا کہ اب ہم یہود سے اپنا تعلق توڑ لیں گے اور ان سے تعلق نہیں رکھیں گے سوال ایک سوال کے جواب میں ابو سلام نے مسکرا کر ابو الحیسم سے کہا تمہارا خون میرا خون ہے تم میرے ہو اور میں تمہارا جواب ہاں یہ وہ باتیں تھی جو سوال و جواب کے طرز پر تھی اور سوال و جواب کے طریقے سے پیش کی گئی ان واقعات میں پوری تفصیل ہے جب یہ سوال و جواب کا سلسلہ ختم ہو جائے گا اور یہ سوال و جواب کے طرز پر سیرت کو پیش کیا جا چکے گا تو پھر وہ تفصیلی سلسلہ بھی انشاءاللہ شروع کیا جائے گا اور وہ آپ کے سامنے رکھا جائے گا اسے آپ سنیے سمجھئے اور اپنی محفلوں میں اس کا تذکرہ کیجئے تاکہ سیرت کی تعلیم عام ہو اور سیرت سے واقفیت بڑھے اللہ تعالی عمل کی طفیقتہ فرمائے مع السلامہ خدا حافظ